بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل پاکستان تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تو لوگوں کا خیال یہ تھا یہ کوئی مزاک ہے اور عمران خان نے ایسے ہی یہ بات کر دی ہے بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا لیکن ایک پروپر پلین کے ساتھ ایک ایسے پلین کے ساتھ کے حکومت کے پاس کوئی چارہ نہ رہے اس پلیننگ کے بعد یہ اعلان ہوا اس کے پر مختلف اجلاس ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس تحریک کے حوالے سے کیا ہمیں ابھی اطلاعات پہنچ گئی ہیں جس کے بعد ذرا اس کے پر فیصلہ کرنا تھوڑا آسان ہو جائے گا کہ چیزیں کس طرح سے ہوگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بارے میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ فیلحال جو جیل بھرو تحریک ہے یہ تین مرحلوں کے اوپر آگے بڑھائی جائے گی پہلے مرحلے کے اندر جو مرکزی قائدین ہیں اور عراقین پارلیمنٹ یعنی جو قومی اسمبلی کے میمبرز تھے یا صوبائی اسمبلی کے میمبرز ہیں ان کی گرفتاریاں ہوں گی اور یہ گرفتاریاں رضا کرانا طور پر ولنٹری ہوں گی یعنی آپ خود جا کے گرفتاری اپنے ذلعے کے اندر اپنے حلقے کے اندر یا پھر اگر تحریک انصاف کی فیصلہ کرتی ہے کہ فلان دن ہم گرفتاریاں دیں گے تو سب جا کے گرفتاریاں خود سے دیں گے دوسرے مرحلے کے اندر جو صوبائی اسمبلی کا ہر حلقہ ہے وہ بتایا یہ گیا ہے کہ ہر صوبائی اسمبلی کا حلقہ اپنے پانچ سو ایسے کارکنوں کی گرفتاری پیش کرے گا اب آپ کہیں گے وہ پانچ سو کارکن کون سے ہوں گے مثال کے طور کے اوپر ایم پی ایس آپ کے نیچے بلدیاتی لوگ بھی ہوتے ہیں پھر آپ نے مختلف اہدوں کے اوپر جو لوگ لگتے ہیں جی یہ فلانا چیرمن ہے یہ فلانی تنظیم کے فلانی کمیٹی کے ان سب کو تو ہر ایم پی اے کی یہ ذمہ داری ہے کہ پانچ سو ایسے لوگ وہ گرفتاریاں وہ پیش کروائے اب اس کے ساتھ اگلے مرحلے کے اندر تحریک انصاف کے جو عوام بوٹرز ہیں جو عام بوٹر ہے جو کسی پارٹی اہدے کے اوپر نہیں ہے کیونکہ جب ہم وہ بات کریں تو اس میں پھر پارٹی اہددار بھی شامل ہے تو وہ عوام گرفتاریاں دے گی اور یہ سارا کچھ ساری صورتحال ہوگی اب اس چیز کو لے کے تحریک انصاف کا نمبر یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ابھی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فیرستے تیار کریں اور جو مختلف تنظیمی طور پہ لوگ ہیں ان کو ریجنل سطح کے اوپر زلے کی سطح کے اوپر فیرست تیار کر لی جائے تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھایا جا سکے اور گرفتاری اور حدف ہے کیا ٹارگٹ ہے کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجموعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان سے کموں بیش چار لاکھ گرفتاریاں پیش کرنا چاہتی ہے تاکہ اس حکومت کی کپیسٹی سے بات بڑھ جائے چار لاکھ کو تو کم از کم آپ تھانوں کے اور جیلوں کے اندر بھی نہیں رکھ سکتے گر آپ مجموعی طور پہ نکال کے نمبر دیکھ لیں اس کی بجا یہ ہے پاکستان کی جیلیں آل لیڈی اوور پاپولیٹڈ ہیں جو ان کی کپیسٹی ہے اس نمبر سے کہیں زیادہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں اور اگر یہ بھی چلے گئے تو ان چار لاکھ کو آپ کہاں پہ کریں گے تو عمران خان نے وہ پوائنٹ بالکل درست کہا تھا کہ ہم ذرا ان کا یہ جو شوق ہے وہ شوق پورا کر دیتے ہیں تاکہ یہ کوئی کمی بیشی رہنا جائے اور اس کے بعد ان کو ہو جائے اب آگے چل کے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو حکومت ہے حکومت نے بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو جیل بھرو تحریک چیلنج ہے اس کو قبول کر لیا ہے الٹا انہوں نے عمران خان کو چیلنج کر دیا ہے کہ آپ جیل بھرو تحریک چلا کے دکھائیں ان کا کہنا ہے جی جن کی دو دن میں جیلے رہ کر جیل میں رہ کر آنکھیں بھر جائیں وہ جیلے نہیں بھرا کرتے انہوں نے کہا جی آپ کو جیل بھرو نہیں دوب بھرو تحریک شروع کرنی چاہیے اور ساتھ ہی کہا کہ جیل بھرو تحریک کا اعلان وہ کر رہا ہے جو ٹانگ پر پلستر بان کر بکتر بن زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے جیل بھرو تحریک میں قیدت نے گرفتاری دینی ہے تو گھر میں چھپ کر بیٹھ کر نہیں ہے اگر جیل بھرو تحریک میں سنجھیدہ ہیں تو زمان پارک سے عورتوں اور بچوں کو ہٹائیں راستے کھولیں بھائی آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارا عمران خان کو گرفتار کرنے کا کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے تو آپ دوسری طرف پھر کیوں جا رہے ہیں اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ کتنی پریشان ہے یہ کیا معاملات ہیں انہوں نے ہر جگہ کے اوپر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا فیصلہ کر لی ہے کہ عوام اکٹھے نہ ہو دفعہ ایک سو چوالیس کا مطلب یہ ہوتا ہے پانچ یا پانچ سے زائد لوگ کسی بھی جگہ کے اوپر اکٹھے نہ ہو سکے سیکیورٹی خدشات ہیں جی پشابر میں دس دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اور اسی قسم کی خبریں ہمیں لاہور کے اندر بھی آ رہی ہیں اس کی وجہ کہ پنجاب کے اگر بات کریں تو پنجاب کے اندر انہوں نے اکتیس ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز کو تبدیل کر دیا اس سے پہلے ہم نے بی پیوز کو دیکھا کہ ان کو تبدیل کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اس چیز کے اوپر سویا ہوا اور رات کو لاہور کے اندر ڈی آئی جی جو آپریشنز افزال امن کوسر ہیں انہوں نے لاہور کے چوراسی تھانوں کے ایس ایچوز تبدیل کر دیئے ہیں ایون رات کو جینن نے بتایا کہ لاہور کے اندر ایک رافیہ حیدر نامی خاتون کو لگایا گیا ہے ڈی سید لاہور کے طور کے اوپر جینن نے کہا کہ یہ جو نگران وزیرالہ ہیں جو زرداری صاحب کے بچے ہیں محسن نکوی یہ ان کی فرسٹ کزن ہے لیکن محسن نکوی نے رات کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بتا دیا کہ رافیہ حیدر is not my cousin nor my wife's first cousin will appreciate if جینن can make this correction she is a good officer indeed ان کے مطابق نہ وہ ان کی کزن ہے نہ ان کی اہلیہ کی وہ کزن ہے تو اس لیے اگر جینن اس خبر کو درست کر لے تو یہ ایک اچھی بات ہوگی اب ذرا میں جو آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں وہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جنرل مشرف کے حوالے سے خبریں ہیں کہ جنرل مشرف کے حوالے سے تو نون لیگ نے بھی جی اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے نواز شریف جو ان کے پرارٹیکل سلس لگانے کی منظوری دے چکے ہیں انہوں نے آج صرف اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے اتنا ہی لکھا بغیر کوئی بات کیے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اور نیچے ہیش ٹائگ استعمال کیا ہے پرویز مشرف کا اس کے ساتھ پاکستان پیپرز پارٹی کے جو فرط اللہ بابر ہیں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جی ان کو سرکاری عزاز کے ساتھ نہیں ملنی چاہیے تدفین جو ہیں تو میرے خیال سے بلاول بھٹو زرداریہ بائندہ نہیں کہہ سکیں گے اپنی ان کی چونکہ جنرل مشرف کا نام ان کے بنظیر کے قتل میں آتا رہا نامزد کیا گیا اور یہ الزام بھی لگاتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ کوئی الزام ثابت ہو رہا ہوا لیکن اب بلاول کی حکومت کی جائے میرے خیال سے بلکل ٹھیک بات ہے جنرل مشرف نے آئین توڑا وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے اپنے لوگوں کو ڈالرز کے عبز امریکہ کو بیچا جو نے اپنے کتاب دلائن ہفائر میں اطراف کیا کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے یہ اس چیز کو چھوڑ کے پاکستان کو اس اس آرکھ کے اندر دھکیلا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دوزار ساتھ کے اندر این آر دیا جس کو این آر آپ کہتے ہیں وہ ہے کیا ہوا یہ تھا کہ پانچ اکتوبر دوزار ساتھ کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈینیس جس کو این آر او کہتے ہیں وہ جاری کیا جس کے تحت پیپس پارٹی اور باقی جو لیڈرشپ تھی ان کے کرپشن کے مقدمات ماف کیے کلین چٹ دی ڈیل ہوئی تھی جو جنرل کیانی نے کروائی تھی بینظیر کے ساتھ کہ وہ ان کو صدر بنائیں گے اور یہ سارے کیسز ماف کر دیں گے میں نے کہا اس کے باوجود کوئی بات نہیں ہے خصوصی تیارہ جائے گا سرکاری عزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا بھلا کیوں وہ سیویلین تو نہیں ہے اور رہی بات ایک اور شہید عرشت شریف کے گھر سے جنازہ نہیں اٹھا تھا تو پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہو گئی تھی لیکن جنرل مشرفت اپنے سینے کے اوپر آئین شکنی کا میڈل لے کے جا رہے اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا آئین یہ پاکستان کے عدالت جسٹس بکار سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن اس دوران ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نون لی گو کہ یہ کہتی ہو نظر تو آ رہی ہے کہ جناب ہمیں اٹھائیس نومبر کے بعد حکومت ملی اور اٹھائیس نومبر سے پہلے سہولت کاری ہو رہی پہلے مریم نواز صریف صاحبہ نے کہا رات کو جو ہے تلال چوجی نے بھی کہا دیا جی سیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی بھائی اگر نیوٹرل نہیں تھی تو آپ جنرل باجبہ کا شکریہ ادا کیوں کر رہے تھے آپ وہ اسٹینڈ آہ جنرل باجبہ کے ہیش ٹیک نون لی کیوں استعمال کر رہی تھی یہ کیوں بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا کیا اور بہت شاندار کردار ادا کیا ہے اور نون لی کا اندازہ لگائیے ان کی محبت کس قسم کی ہے غلطی کرتے ہیں پھر اس میں پھستے ہیں پھر روتے ہیں پہلے یہ کہتے ہیں ہم نے نیاب کو ختم نہیں کیا یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے اب سوشل میڈیا پر فوج اور عدلیہ کی تذہیق پر پانچ سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا بغیر وارنٹ گرفتاری ہو سکے گی یہ ڈان نیوز کی خبر ہے اور ڈان نیوز کے مطابق ایون شاید فاقان عباسی جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اس قانون کی حمایت کر رہے ہیں اور یہ کابینہ میں جل ترمیمی قانون پیش کیا جائے گا کہ سوشل میڈیا پر فوج کو اور اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا بلکل ٹھیک ہے جی کہنا چاہیے بھی نہیں ایسے کہیں گے تو وہ برا مان جائیں گے لیکن اس طوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے امپورٹنٹ ہے چونکہ مریم نواز بھی وہاں نکلی ہوئی ہیں آج ملتان کا ان کا تنظیمی دورہ ہے دو دن وہاں پہ قیام ہے تنظیمی کنونشن سے بھی خطاب کرنا ہے سارا کچھ ہے لیکن چیف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر جو ہیں وہ لندن پہنچ گئے ہیں اور بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ لندن جو ہے ان کے ایک سرکاری وزٹ ہے ڈان نیوز نے بتایا کہ آرمی چیف لینڈز ان یوکی آن فائیو ڈی وزٹ آن فائیو ڈی وزٹ آن میٹنگز آن ڈیفنس ریلیٹڈ ایشوز بینگ ہیلڈ بیٹوین فیبری فائیو ڈ نائن جنرل منیر is in لندن to attend کونفرنس ایڈ ویلٹن پارگ the trip will also include میٹنگز with یوکی دیفنس آفیشلز and آرمی چیف لیکن لندن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا مرکز آپ جانتے ہیں کہ ہے ہی ہے بڑے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں بڑی شخصیات تو آپ پہ قیام پذیر ہیں تو بڑا یہ اہم دورہ ہے دیکھتے ہیں اس کا کیا آؤٹ کام آتا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ